جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو وہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ جب رب سے ہی جوڑنی چاہیے تو تم اللہ والوں سے کیوں جوڑتے ہو کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے تم تو نبی سے مانگتے ہو تم علی سے مانگتے ہو تم ولی سے مانگتے ہو تم عرپیر سے مانگتے ہو تو امیدیں تو رب سے جوڑنی چاہیے مانگنا رب سے چاہیے تو سنو یہ اللہ والے ہیں یہ ہی اللہ سے دلواتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ پلے سے دیں گے یہ رب کا دیا دیں گے اللہ اللہ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم اور یہ حدیث ہے حدیث کی ترجمانی حضرت فرماتے ہیں اللہ عطا کرنے والا ہے میں بانٹنے والا ہوں تو آپ کو بانٹنے والے سے ملا تو کس کا ملا ختم ہو گئی بات صحابہ کا جو صحابہ حضرت سے آ کے مانگتے تھے کیا سمجھ کے مانگتے تھے کہ رب نے ان کو اختیار دیا یہ جس کو چاہیں جتنا چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ نے بندش نہیں رکھی بندش اونچی میں نے سمجھائی تھی بات یہاں جو لوگ آتے اس مسجد کے آنے والوں کو میں نے کون سا مسئلہ نہیں سنایا لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کسی جلسے میں کوئی نہیں ہے کسی درس میں کوئی نہیں ہے ایک ایک بات بتائیے سمجھنے کے لئے بات کروں کسی ایک بندے کا نام لے لو کوئی ایک کیا نام ہے آپ کا سجاد صاحب یہ سجاد صاحب بیٹھے ہیں عالم کی اولاد ہیں ان کے گھرانے سے چلو ان کا نام میں ان کو دے دوں ایک ہزار روپیہ اور کہوں یہ آپ نے سب کو بانٹنا ہے سمجھنے کے لئے بات سب کو بانٹنا اب پہلے سب کو شمار کرنا پڑے گا ان کو یہ سب ہیں کتنے پہلے تو یہ محنت کرنی پڑے گی کہ سب کو شمار کریں تاکہ اس میں سے کوئی باقی نہ پھر یہ اس میں سے گنتی کریں گے کہ جی ان سب کی تعداد اتنی ہو گئی اتنا ہے میرے پاس تو میں دوں کتنا کتنا ایک ایک پائی آ جائے گی یا اس کے بھی تکڑے کرنے پڑیں گے ان کو مشکل ہوگی یا نہیں بندے ہوں بہت زیادہ رقم ہوں بہت تھوڑی یہ بانٹ سکیں گے سوچ گئی ختم ہوتے رہیں گے یار کیا کروں کیا کروں پریشان ہو جائیں گے سمجھ آ رہی ہے پوچھ رہا ہوں اور آسان کروں یا سمجھ آ رہی ہے بندے بہت جتنا دیا بھئی اتنے میں سب کو باننا ہے نہیں ہو رہا پورا کیسے کروں تو بندے بہت زیادہ ہیں اس کے تو میں ہزار چھوڑ کے لاکھ تکڑے کرلوں سب بھی پورے نہیں آ رہے تو یہ پریشان ہو جائیں گے واپس کر دیں گے بندے زیادہ ہیں پورے نہیں آتے یہ میں نہیں تقسیم کرتا رکھ لو واپس یہی کریں گے نا یا اب کہیں گے میں نہیں کر سکتا کسی اور کو دے دیں ہمارا یہی آل ہے نا سوچ کا اللہ فرماتا ہے حازا عطاؤنا فمنن میں نے بات سمجھنے کے لئے کی ہے ادھر نہیں دیان لگانا صرف سمجھنے کے لئے اللہ فرماتا ہے حازا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب مابوب یہ ہماری عطا ہے جس پر چاہو احسان کرو جس سے چاہو روک لو کوئی حساب نہیں ان کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے اتراز کرنے شروع کر دیئے ہمیں پتا چل گیا حضور نے فرمایا اُتی تو مفاتیہ کل شیئے اللہ نے مجھے ہر شیئے کی چابی دے دیئے سبحان اللہ آپ نے کہا ہے اور سمجھ لو پہلے چابی دینے کا مطلب بھی سمجھ لو تالہ چابی والے کے اختیار میں ہوتا ہے تالہ کھولے نہ کھولے ہے اختیار یا نہیں اللہ نے آپ کو آنکھیں دیئے ہیں اختیار ہے یا نہیں دائیں دیکھنا چاہو دائیں دیکھ لو بائیں دیکھنا چاہو اوپر نیچے پیار سے گھور کے اختیار ہے اچھا جی میں آپ کو دوں آج کل کون سا نوٹ ہے چھوٹا سب سے دس روپے کا دس روپے کا نوٹ دوں آپ کو یہ میں آپ کو دیتا ہوں اختیار نہیں ہے خرچ نہیں کر سکتے آپ میں دس روپے آپ کو دے رہا ہوں آپ خرچ نہیں کر سکتے آپ سوچیں گے یار میری جیب میں نوٹ ہو سامنے چیز مل رہی ہو نوٹ بھی ہو اور میں لینا سکوں تو میں نے جی جلانا ہے نا اپنا دل ہی جلانا ہے کہ نوٹ پاس ہے جی سامنے ہے لے نہیں سکتا اختیار نہیں مولانا صاحب اپنے پاس ہی رکھ لیں آپ بہتر ہیں چلو برائی سے نہیں عدب سے ہی کہہ دیں کہ نہیں نہیں آپ رکھ لیں دینا ہے تو اختیار دیں دینا ہے تو میرا جی چاہے میں خرچ کر لوں کچھ کھا لوں پی لوں کچھ لے لوں اگر اختیار نہیں ہے تو نوٹ جیب میں رکھ کے میں نے جی جلانا ہے اپنا دے تو اختیار کے ساتھ دیں اللہ نے آنکھیں دی اختیار دیا کان دیئے اختیار جو چاہیں سنیں نہ سننا چاہیں نہ سنیں ہاتھ دیئے اختیار دیا پیار سے ملاؤ گونسہ دکھاؤ اختیار ہے یا نہیں ہے یا ہاتھ میں قلم لے کے نات لکھو چاہے تم برائی لکھو اختیار ہے یا نہیں ہے انہوں نے برائی لکھی ہم نے نات لکھی اب کس ہم نے تو یہ اختیار اللہ نے دیا تو اللہ نے نبی کو چابیاں دیں اختیار نہیں دیا چابیاں دیں تو اختیار نہیں دیا ابھی قرآن کی آیت میں نے سنائی اللہ فرماتا ہے ہماری عطا جس پہ چاہو احسان کرو جس سے چاہو روک لو کوئی حساب نہیں ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہم نے جھولی پھیلا لی اور کہا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو جب ہم یہ کہتے ہیں فتوہ لگتا ہے دیکھو جی یہ نبی سے مانگتے ہیں یہ ولی سے مانگتے ہیں اللہ سے مانگنا چاہیے تو تم بینک والوں سے جا کے کیوں مانگتے ہیں تم پبلک سے آکے چندہ کیوں مانگتے ہو تم دوسروں سے کیوں مانگتے ہو تم جس سے مانگ لو تمہاری توحید سلامت رہے میں نبی سے مانگوں مجھ پہ فتوے لگاتے ہو اللہ نے کہا ہے وما آتاکم الرسول فخضو اور جو رسول دے وہ لے لو اگر رسول دیتا ہی نہیں اللہ نے کیوں فرمایا اللہ نے کیوں فرمایا تو یاد رکھنا یاد رکھنا اس بات کو چونکہ میں نے کہا نا یہ سوچیں گے امیدیں صرف اللہ سے تو نبی ولی کا دینا کس کا دینا ہے ان کو دینے والا کس نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے ہمیں کیا کہہ دیا آجاؤ ان کی بارگاہ میں ان کی بارگاہ میں آجاؤ میں بھی ملوں گا تو وہاں ان کی بارگاہ میں ملوں گا ہوں ہر جگہ ہوں میں ہر جگہ ملوں گا وہاں ہوں ہر جگہ تو آج جنہوں نے اس عراض کو سمجھ لیا ان کے بیڑے حضور سے آکے صحابہ نے مانگا یا نہیں مانگا علمہ امام یوسف اسماعیل نبھانی یہ وہ بزرگ ہیں پہلے وزیر تھے گورنمنٹ میں بہت بڑے عالم چودمی صدی کے بہت بڑے عالم علی حضرت کا زمانہ وہ ان کا تھوڑا پہلے کچھ عرب علماء نے ان کو بھی مجدد شمار کیا بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں بارہ سو سال کے لوگوں کے جس جس نے حضور سے مانگا وہ ساری باتیں جمع کی ہیں زخیم کتاب جس جس کا ان کو مل گیا انہوں نے اس میں جمع کیا تو یہ جتنے مانگتے آئے کیا سارے غلط تھے ان سب کا یقین کیا تھا رب ہے موتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اور اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ اللہ ان کے ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے اے مالک مانگیں گے مانگے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نالا ہے نحاجت اگر کی ہے لا لا کے مانے نہیں اگر یہ نہیں ہو رہا کچھ اور نہیں وہاں یہ نہیں جس نے مانگا جو مانگا جھولی چھوٹی پڑ گئی آقا کی عطا ختم نہیں ہوئی سنتے رہتے آپ تو نبی ولی کس کا دیا دیتے ہیں ختم جھگڑا رہتا ہی نہیں اللہ فرماتا ہے اس کا ہاتھ میں بن جاتا جو نہیں مانتے ہم نے ان کو منوانا نہیں ہے ہم نے تو آپ کے یقین کو پکا رکھنا ہے وہ نہیں مانتے نہ مانے نہیں مانتے نہیں مانگتے خالی رہتے ہیں ہماری تو جھولی بری بھی ہے ان کا دامن چھوڑنا نہیں یاد رکھنا تو اللہ سے امیدیں لگاؤ تو اللہ والے سے امید لگانا کس سے امید لگانا ہے اونچی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے سے امید لگانا غیر اللہ سے ہے ایسی بات اعتراض کرنے والوں کے پلے کچھ بھی اور جنہوں نے مانا غوثِ آزم بن گئے وہ غریب نواز بن گئے وہ داتا گنج بخش بن گئے وہ بابا گنج شکر بن گئے سمجھ آ رہی ہے یاد رکھنا ان کے کہیں بے کاوے میں نہیں آ جانا سب سے بہتر روزی دینے والا کون ہے اونچی اچھا اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں کسی سے نہیں مانگو تو پھر نوکری کسی سے کیوں مانگتے ہو وہ بھی تو ذریعہ ہے ہے یا نہیں پوچھ رہا ہوں آپ کو کوئی محنت کر رہے ہو مزدوری کر رہے ہو نوکری کر رہے ہو تجارت کر رہے ہو وہ ذریعہ ہے یا نہیں ہے یا ہر بندے کے گھر میں چیک آ جاتا ہے ہر مہینہ جاؤ فلانے بینک سے لے لو اور کھاؤ یہ وسیلے ہیں یا نہیں ذریعے ہیں یا نہیں میرا نبی نہ ہوتا تو یہ سب کچھ ہوتا وہ اللہ کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے ہمارا وہ سب سے بڑا ذریعہ وسیلہ اللہ نے ان کو برزخے کبرا بنایا ہے وہ اگر درمیان مناؤں ہم تو اللہ کو جان نہیں سکتے پہچان نہیں سکتے میں نے آپ کو بچوں کے سمجھنے کے لیے بات بتائی تھی جب بچوں کو قائدہ پڑھاتے ہیں تو ان کو واولز اے عراب کہیے گا علف پہ زبر نہیں زیر اے عراب زیر زبر پیش کو کہتے ہیں عربی میں اے عراب تو سکھائے جاتے ہیں یہ زبر ہے یہ زیر ہے یہ پیش ہے ایک ہوتا ہے تشدید اور جس حرف پر تشدید آ جائے اس کو حرف مشدد کہ یہ تشدید والا حرف ہے انگلیش میں ڈبلنگ کہتے ہیں کیوں اس کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اس کو کیوں دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک حرف اس سے پہلے ایک حرف اس کے دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس لیے وہ دو مرتبہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں چار حرف ہیں دوسری میم پر تشدید ہے دوسری اور یہ میم پہلے حرف کے ساتھ بھی پڑھی جائے گی آخری حرف کے ساتھ بھی میم سے پہلے کیا ہے ہے اردو میں ہے عربی میں ہاں اور میم کے بعد کیا ہے تو یہ ہے کے ساتھ بھی پڑھی جائے گی اور دال کے ساتھ بھی پڑھی جائے گی میم ہے نا عرف مشدد ہے دو مرتبہ تو ہے پہلے دال بعد میں درمیان میں میم تو یہ اشارہ ہے سے اشارہ حق کی طرف دال سے اشارہ دنیا کی طرف درمیان میں سرکار کی ذات ہے حق سے لیتے ہیں دنیا کو دیتے ہیں ان کو یہ سمجھ میں آتی آتی بھی نہیں اور آنی بھی نہیں انہوں نے اسی طرح اور ہم نے دامن چھوڑ نا ہمیں تو جو ملا ہے انہی کی بارگاہ سے رب بھی ملا تو انہی کی بارگاہ سے ملا تو جس بارگاہ سے رب ملا اسی بارگاہ سے سب ملا وہ لاک مو بناتے رہے ہیں کیوں کہ صحابہ مانگ رہے ہیں ساری امت مانگ رہی ہے حضور کے سامنے مانگ رہے ہیں حضور خود کہہ رہے ہیں مانگو کوئی صحابی اٹھ کے نہیں کہتا جو مانگ نا اللہ سے مانگ گا آپ سے کیوں مانگ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا جو مانگ نہ ہوگا اللہ سے مانگ لوگ آپ سے کیوں مانگ ہوں حضور نبی بھی یہ نہیں کہتے میں نے تمہیں سکھایا نہیں مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں نہیں فرما وہ مانگ رہے ہیں نبی دے رہے ہیں دے کے کہہ رہے ہیں اور کچھ چاہیے یہ تو ہو گیا اور کیا چاہیے صحابہ مانگ رہے ہیں کس کس نے مانگ کیا کیا مانگ حدیثیں بھری ہوئی ہیں سب حضور کے پاس آ رہے ہیں مانگ رہے ہیں آنکھ خراب ہوئی ہیں مانگ رہے ہیں صحت خراب ہوئی ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں میرا نبی سب کو دے رہا ہے کوئی ایسا کری تو وہ لوگ جو کہتے نہیں تو ان کو سمجھ میں آیا ان کو علیہ حضرت نے جواب دیا فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی انعیت نہ سہی نہیں مانتے ہو حالانکہ سب کو جونی سے ملا ہے اگر نہیں مانتے ہو اور تم پر میرے آقا کی انعیت نہ سہی منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا اللہ کمہ پاکستان تھوڑا ڈاڑا ڈاڑا